اسلام علیکم دوستو میں ہرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوم ریزن پاکستان دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے ایک پانچ بلہ مکان کی مکمل کنسٹرکشن کاؤس لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ آپ نے کسی اور یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھی ہوگی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین نیا مکان بناتے وقت سب سے پہلا مرحلہ مکان کی بنیادوں کی تیاری ہے جس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ کو اینٹوں کی ضرورت پیش آئے گی اور پانچ مرحلہ سنگل سٹوری مکان کی بیس تیار کرنے اور برک ورک کے دوران آپ کی تقریباً 32000 اینٹ لگے گی اور ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ اینٹ کی خریداری کے دوران ممکن ہو سکے تو ہمیشہ اول کوالٹی کی اینٹ کا انتخاب کریں کیونکہ یہ آپ کے مکان کی لائف اور پائیداری دونوں میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے ناظرین دوسرا نمبر آتا ہے سیمنٹ کا تو پانچ مرحلہ مکان کی تیاری کے دوران آپ کے تقریباً 350 سے 360 سیمنٹ کے بیگ استعمال ہوں گے تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں سینڈ یا ریت کی جو کہ آپ کی تقریباً 1100 سکیر فٹ تک استعمال ہوگی ناظرین چوتھا نمبر آتا ہے بجری کا جو کہ آپ کی تقریباً 800 سے 850 سکیر فٹ تک استعمال ہوگی ناظرین پانچ مرحلہ مکان کی ہم بات کریں گے سٹیل یا سریعے کی ناظرین سریعے کی سیلیکشن کے دوران اس بات کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر بار بار نہیں بنتے اور گھر کی تیاری کے دوران سریعہ ہی وہ سب سے امپورٹنٹ میٹیریل ہے جس کا استعمال گھر کی بنیادوں سے لے کر چھت کی تیاری تک ہر جگہ ہوتا ہے اس لیے ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ ہمیشہ ساٹھ گیج کا سریعہ ہی اپنے گھر کی بنیادوں اور چھت میں استعمال کریں دوستو اب اگر ہم سریعے یا سٹیل کی کوانٹیٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ پانچ مرحلہ سنگل سٹوری گھر کی تیاری کے دوران پچاس من استعمال ہوگا ناظرین گھر کی تیاری کے دوران ساتھوے نمبر پر ہمیں جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی وہ ہے بائنڈنگ وائر جو کہ عام طور پر سٹیل فکسنگ کے دوران استعمال ہوتی ہے اور یہ آپ کی تقریباً 2.5 کیجی تک استعمال ہوگی ناظرین آٹھوے نمبر پر ہم بات کریں گے گھسو یا مکس سینڈ کی ناظرین مکس سینڈ کا استعمال عام طور پر بنیادوں میں کیا جاتا ہے پہلے پہلے لوگ بنیادوں کو بھرنے کے لیے عام مٹی کا استعمال کرتے تھے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹھ جائے کرتی تھی اس لیے آج کل گھر کی بنیادیں تیار کرتے وقت گھسو یا رید ملی مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مستقبل میں آپ کے فرش اور دیواروں کو بیٹھنے سے محفوظ رکھتی ہے اب اگر ہم بات کریں گھسو کی کوانٹیٹی کے بارے میں تو یہ تقریباً 3000 سے 3500 سکوئر فٹ تک استعمال ہوگا جبکہ بنیادوں کی گہرائی میں اضافہ اس کی کوانٹیٹی بڑھا سکتا ہے ناظرین آخر میں ہم بات کریں گے برک ٹائل کی جو کہ لینٹر کی تیاری کے بعد وارٹر پروف بیز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے تو نئے لینٹر میں بارش کے پانی اور سورج کی گرمی کی وجہ سے کریکس پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لینٹر کی لائف شدید متاثر ہوتی ہے اس لئے ناظرین برک ٹائلز کا لینٹر کے اوپر استعمال نہائی ضروری ہے کیونکہ یہ برک ٹائلز صرف چھت کی اوپری سطح کی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس لئے ان کی کوانٹیٹی برکز کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے آپ کو پانچ مرلا گھر کی تیاری کے لیے صرف 4000 ٹائلز کی ضرورت ہوگی ناظرین اب اگر ہم مکمل فینشنگ کے ساتھ پانچ مرلا گھر کی تیاری کا ایک رفضہ تکمینہ لگائیں تو یہ تقریباً 24 سے 25 لاکھ تک بنتا ہے جبکہ علاقے کے حساب سے یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اسے فیس بک اور ویڈس ایپ گروپس میں شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ہم آپ سے ملیں گے کسی طرح گی کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اب دیجئے اجازت خدا حافظ